میں نے استاد محسن تشریف دا چکے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کہا سنکھا میں بلا تخیر داپت سخن دیتا ہوں کہ ہوگا آپ کے سامنے ہم نے اپنے مخصوص انداز میں افتاف فرائی والصلاة والصلاة والسلام على اشرف الاللیاء والمرسلين وعلا آلیم واصحابی اجمعین ومن طبعهم بإحساد الى عمل بالدین اما بعد فأبور باللہ السمیل عجیب من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صادقو الى مغفرت من ربكم وجلہ اللہ تعالی السمان والاللہ او عدد دلدین آمنو بہتران صابیل حضران فرام اکرام حضران حضران اللہ تعالی سمید اللہ تعالی سمید اللہ تعالی سمید اللہ تعالی سمید دلیا میں دلیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ملید لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی پ reacts ایک سمیت فرمائی ہے دوست نے دوست نے کوئے کہ یو لغو نافیرام فوائیہ یا کافیرام فوائیہ جو کافیرام فوائیہ کافرمائی پیدا ہوئی ہے بچمان لگاین کوفر میماؤر آئیت کو پد لیا جائزا ہے کسی بھی جزم کے خائی ہیں تو انتخائی خوش نصیب ہیں یو لغو نافیرام فوائیہ یا کافیرام فوائیہ مرنے سے پیسے اللہ یہ توفیح ہو دے بھی چوتھی تہائی کا نصیب کے سب سے لوگوں کیوں دنیا سے مصرات ساست اور حالات ہوں جب جب ان کے پیری پتاشت کرسے امام امام اماعی عقاب 64 عقاب و عقاب و عبادت حضراتی گرامی گرامی جتہی نے بھی آئے گرام دشکل اللہ مبادی نبی و قرم حضرت احمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواد و قرم بن دین ہے خضب نبو بنت احمد اللہ علیہ وسلم جمعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بیان کر دیا امام اللہ علیہ وسلم امام اللہ علیہ وسلم امام اللہ علیہ وسلم جو لوگ لوگ جہنم سے بچا لیا گئے 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 وہ لوگ کھوں گیا گیا اگر آپ اب میں بات ہوں اس بات سب کو پانے کونی جہنم سے مچنے کے لئے اور حفور جمعہ کے لئے بنیادی جہار مفرور ہے چار شرچیں چار اساسی بس لیا پھر رہو میں میری آدم ہے میں براتہ رہتا رہتا آسان ہوں وہ چکتے اسے کو سمجھا دیا جس کو سمجھا دیا ہم کیلئے Sport کیا واضح یہ نہیں کہ ہر اپنی بنصد ہے کہ ہم کامیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیابیاب100 سب سے تقیم عرض اساسی ہے ایمانی آزار دوسری بات ہے عبادہ داد ایماری آریا اور عبادہ داد ان دونوں کا تعلقہ کو کرنا کے ساتھ ہی دونوں کا اچھا اچھا کسی بات ہے معاملہ داد چوتھی بات ہے اصلہ کیا دیا ان دونوں کا تعلقہ کو کرنا کے ساتھ چاروں حجر لات بھی ہیں کسی بچے میں آج بھی فیل ہویا ایماری آریا اور اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ خنیوانی ذات کو مانا مانا جائے اس کی حضوریت کو مانا جائے اس کی خرطہی کو مانا جائے اس کے وجود کو مانا جائے اس کی صفات کو مانا جائے اس کے اسما کو مانا جائے اس کی اقرام ہوں تو مانا جائے جو رکھتا ہے جو رکھتا ہے اس انداز سے شیئے دار دار شیرت سے دار نہ کیا گئے میں ساجی دوری میں سمجھانا چاہ رہا ہے کوشش کرتا ہوں بات سے مانا جائے بات کا ہے جہ جہا ہے جو اللہ رکھنا تو آپ سے ہوتا ہے سارے جاری بھائی ہو گئے سارے جاری بھائی آنے سارے جائے آنے کے اندارہ درم پڑھا اکتا اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام نماز نام چکین روم پہنچے پھرتے لئے ان کے پاس ترک کر لے میں اِجھے رے ہو جانتے ہیں عرش پرائے کاری شکرائے کاری 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 کس مصررہ کو ا تکانی نہیں لئے بیشیوں کی مصررہ کاری کاری اور ان لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے آپ کو بھی وقتی اٹھائی ابھی آئے مجھے کاری 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 ہی ایک ادا پہ دوسر قضاء کرنا ہے کہ استعمال کرنے کے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیش کرتا سلمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا وہ طریقوں کی پسند پسند نہیں تو وہ ایمان جانا پا جاتا جاتا ہے وہ کیا ہے یہاں پھر درشت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کسی آنے کے عدد ہوئے وہوں پر سبازتے ہیں وہوں پر موتے اترے انہیں کو پر چھوڑتی آنے آپ مسجد میں آگیا ہے آپ دیکھ رہے آپ نے ہمیں آئی دائی جا مجھا 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 کونٹ کان کان تو انہوں نے ارد کیا کہ انہوں نے اس سے گزت گیا نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم سنجل دھرمایا بیاد کیا گزت کی نان تو آنے کا ہے نہیں نہیں بیسے اللہ علیہ وسلم میں اس طریق سے اکیرت کرتے ہیں اس کو انبی طریق سپورٹ کرنا بنے گئے نہیں نہیں سمجھ جاتے ہیں ایک آج میں آسوں کو خوشتا ہے جانتی بان کو ہوتا ہے نتا روپر کرتا ہے نتا بھولی کرتا ہے نتا بھولی کرتا ہے اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں یہ ہمان سلم پر نظر کرنے کا پروگرام رضا کرنے کا ابت بھی آگیا وہ بوسی اللہ علیہ وسلم سے کو بسکتے ہیں اور سمل پر من قسمانڈ weeks دیاality اور مانی وہ پچھنا قسمان فیلید جایے اب وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ SR اومبر و من صلواہ ملاء ایک آج میں عده درواز پر کرتا ہے امیال تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے مجھے اللہ تعالیٰ bowться اے اللہ تعالیٰ خالچ کے براتی کیا قسمان لکھانیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ Takhar قلوبہ شدیش ہے دیکھا بہنی کہنا ہے کہ انہوں نے دانی کرتے ہیں قلوبہ بقول کرتے ہیں مات کرتے ہیں وہ غافبہ بھی ہیں وہ وفادی ہیں وہ غفور پینے بھی ہیں لہا قرصہ معناتا ہے مات کرانے کا گناتا ہے غفار معناتا ہے بہت مات کرانے کا گناتا ہے وَفُورْتَ مَبرَ بَقَدْتَ is رسول اللہ وسلم اللہ وسلم سے پُچھا کچھا یہ آیت آیت سے ہماری بجوں کو بھی آگیا اور جبوں کو بھی آگیا اور ماں کو بھی آگیا بس یا پروسی اور سماواتی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کہا اسی زمینوں اور اسمانوں سے گھڑی ہے کچھ آتا ہے کھڑی نہیں کری سیاسیہ مجھے graspان کی سبج نہیں آئی یہ پروسی جو ہے جو پروسی جو ہے تو اپروسی زمینوں اور اسمانوں کو کچھ آتا ہے جا اس کا مطالب نبی کریں موسیقی 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہواہیں پیشت کے دبریاں دے جائرہ آکھائیں میں بُلائے بھائے ھولہا تو، دبریاں کھلتا یہ جبکہ بڑھا ہے سبکت ہواہت ہوگا خالقِ اللہ کو یہ دیتہ بتا رہے ہے لائلہی ناباہی ناجہہ، لائلہی ناباہی مهمہ سیتہ سکتا رہے ہیں ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی محبوبı ہے، ایک خالق یا؟ لائلہی ناباہی ناباہی ناباہ، کوئی موجود میں حب نائی ہے مگر دھوڑی ہوگی اللہ نے ارش کو پیدا پیدا کیا تو ارش کو اس میں نکلی اللہ نے اچھا ہے سلطان اللہ اور فرشتہ کو اللہ تعالیٰ میرے ارش کو اُسا اٹھا وہ فرشتہ بھی نہیں پریشان ہونا ہے اب میں ایک بات یہاں جہاں نہ جانا جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے باتے والے اپنے احمد کو بتا ہوں فرشتہ بڑھے ہیں نبی کریم علیہ وسلم آپ نے اپنے فرشتہ چار اٹھا سو سانے مانے کی جوٹی ہے یہ بڑی لگا نہیں گردہ سیدہ اس میں بھی سائزہ فرق ہے میرا تھوڑا جتاں ہے انہوں نے زیادہ وہ جو تھی جگہ ہے اس گردن سے لے کر وہاں تک وہ کتنا ہے حدیث کے اندر جو بیان آتا ہے سو سال کا بھی ذکر آتا ہے سات سو سال کا بھی ذکر سو لالو سو سال گھوڑا چلتا رہے سو سال اس ملک پاکستان کو بھی سو سال نہیں گھوڑا علا چول تید رفتار گھوڑا جس کی ٹیننگ کی گئی ہے وہ گھوڑا چلتا رہے چلتا رہے سو سال بھی جائے تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اس فرشتے کا یہاں سے یہاں تک فاصلہ بنتا ہے اس ایک فرشتے کا اس چاہ تو باقی فرشتہ کتنا بڑا ہو جبرائیل علیہ السلام سید الملائک ہیں ان کے چھے سو پر ہیں ایک پر اتنا بڑا ہے کہ جتنا مشرق سے مگردہ کا فاصلہ ہے اتنا ایک پر ہے چھے سو پر والا فرشتہ یہ بھی مخلوق ہیں بنایا کس نے ہے کس مٹیریل کا بنا ہے وہ پر دنیا کے اندر کوئی آج تک اتنی کرین نہیں بنی کہ جو بستی کو اٹھا کے ادھر دے جائے گھنگر کو اٹھا کے ادھر لے جائے ایک بستی پروڑمہ کو اٹھا کے ادھر نہر پہ لے جائے نہر کو اٹھا کے ادھر لے آئے جبرائیل اسلام نے لوت علیہ السلام کی نافرمان بستیوں کو ایک پر سے زمین سے اٹھا کر اسمان تک لے گئے لے گرفہ بھی مخلوق ہیں یہ چاروں فرشتے لگے ہوئے ہیں لیکن ارش نہیں اٹھا سکا پھر رب العالمین ان کو سبق پڑھاتے ہیں پڑھو لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا لِي يَرْزِيمِ ہم تو اس وقت پڑھتے ہیں جب وہ بندہ آج ہے جس کو ہم نے دعوت نہیں دی تو اس کو دیکھ کے پڑھتے ہیں لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ عیسُوبی بھی آگئے ہیں تو دعوت نہیں دی اس موقع پر پڑھتے ہیں یا وہ اور معاملہ کرنا ہو تو پھر پڑھتے ہیں ویسے وظیفے کے طور پر یا اس انام کے طور پر اس کی فضیلت کے طور پر ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہو بخاری شریف کی روایت امام الانبیاء نے فرمایا حَلَا قَنْزُ مِنْ قُنُوزِ الْجَنَّةِ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ مولانا ذکر کر رہے تھے اللہ کی یاد ذکر کا یہ اس میں شامل ہے فرشتوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا قیامت کو اللہ رب العزت کی جلالت کا یہ بیار ہوگا کہ چار فرشتے بھی نہیں اٹھا سکیں کہ چار اللہ اور پیدا کریں میں کوئی تاریخ نہیں سنا رہا یا کی اکثر ایس کا معاملہ سنا رہا قرآن میں نہیں لکھا ہو رہا یوم اِذِن سمانیہ اس دن آٹھ فرشتے ہوں گے چار بھی نہیں اٹھا سکیں اس رب کا مقابلہ ہم مردوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ قبروں کے ساتھ سائن لوگوں کے ساتھ جیسے ایک قمید اتاری ہوئے شلوار اتاری ہیں یہ بھی پہنچی سرکار ہیں شرمانی چاہیے رب العالمین کے متعلقہ جو عقیدہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہے کون اللہ تعالیٰ نے بیسیوں آیات کے اندر فرمایا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سننتم ولا نوم کون ہے اللہ اگر آپ کو قرآن شریف سمجھنے کی پڑھنے کی سمجھ نہیں آئی حدیث شریف پڑھ کے سمجھ نہیں آئی تو آپ کے ٹیبل پہ پڑھا ہوا دودھ کا ایک سفید گلاس ہے دودھ کا براہ اس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا بینس کا رنگ تو کال ہے دودھ کا رنگ چٹا گیا ہوں بکری کا رنگ سرک ہے دودھ کا رنگ سفید کیا ہوں کبھی غور کی ہے اس کا جواب اللہ نے قرآن بجیر میں دیا مِن بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِقًا لِشَارِبِينَ جہاں خون اور گوبر کی نالیاں ملتی ہیں میں اپنی قدر سے رگڑا دے کے یہ سفید دودھ میں بناتا ہوں وہ رب جو اس دودھ کو سفید بنانے والا ہے اس کا ہمیں تارہ بھی کوئی نہیں نہ کھانے میں اس کا نام نہ پینے میں اس کا نام نہ کاروبر کرنے میں اس کا نام کئی دفعوں لوگ کہتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑی میں نے کونی تو لوگ ہوئی نہیں پھر کیا ہو سوچو گوور کرو یہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا ناپسند کر دیا کہ آپ نے سامنے کھڑا کرنا بھی تجھے پسند نہیں کیا وہ سومیت ہے میں بزاری کیا بن گیا تو کچھ بھی نہیں بنا اللہ کی نظروں سے فارغ ہو گیا اس نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ یہ مسئلہ میرے سامنے کے کھڑا ہو تو سومیتے ہیں میں بے نماز ہوں یا میں اپنی ملدی کی ہے حضراء ذرا توجہ فرمائیں اللہ رب العزت نے یہ اپنا تعرف کروایا ہے کہ میں کون ہوں ذرا غور فرمائیں قرآن کے اندلے لکھا اگر آپ کو پہاڑ دے کر سمجھنی آئی موجہ دریاں دے کر سمجھنی آئی بہر و بہار دے کر سمجھنی آئی غور تو کرو اللہ فرماتے ہیں تیرا سارا وجود اس بات کی دلال کرتا ہے وہ اپنے وجود پر تو گوھر کر تو بنا کس طرح ہے کیسے اور کہاں بنتا رہا جس ورکشاب میں اللہ تعالی نے تیرا ڈیزین بنایا ہے وہ تو ورکشاب کا مینگیٹ تو بند ہوتا ہے غور فرمائیں ذرا میں جس بولی میں بات کر رہا ہوں غمین کی کوشش کریں تیرے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں تیرے اس وجود کو تیرے مٹیری اللہ نے منتقل کر دیا اور مینگیٹ بند کر دیا باہر سے کوئی شاہ اندر نہیں جاتی ہے پھر سب کچھ بنا کیڈنی بنیں آنکھیں بنیں دماغ بنیں ہڈیاں بنیں پورے بنیں کتنے کتنے بنیں اللہ فرمائے دے جس طرح میں نے پسند کیا میں نے بنایا پھر پیدیش کے بعد فرمائے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے انسان کو مان کرتا ہے وہ کافر قسم کا میری حسدی کو میری علوحی کو نہ ماننے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو ہم بحال نہیں کر سکیں گے زندہ نہیں کر سکیں گے اس کا جوٹ جوٹ بکھراوائی کٹھا نہیں کر سکتے اللہ فرماتے بلا قادرین علا ان نصوی بنانا کیوں نہیں ہم تیرے وجود کو اس طرح جمع کریں گے اللہ نے مثال فرمائی جو تیرے پوروں کا ڈیزائن ہیں تیرے پوروں کا ڈیزائن بھی وہی بنایں گے جو پہلے دن بنایا تھا ہر انگلی کے پورے کا ڈیزائن الگ ہے حضراتِ گرامی در غور فرمائے ہیں دو جماعتے کے جندہ پڑ جاتا ہے وہ محلے میں اس کا وجود بندے برداشت نہیں کرتے بڑا پڑا وہ بندہ محلے سے زیادہ پڑ جنگ بچارے مکتی مارے بندے ڈرڈر فرزیں بڑا وڈا علمائے بڑا وڈا شائع اے دو تروں جامعے جو پڑے ہیں وہ خوف کھا کی دنیا مر گی وہ پلے کے ہی کوئی شائع نہیں پڑے وہ مسکیروں جی پھر کے جلا گیا میں بات ارس کر رہا ہوں کسی کے پاس یہ معاملات نہیں ہیں نہیں جانتا کوئی جگہ کتنی ساری ہے اور پورے کا ڈیزائن ہر انگلی کا الگ ہے پاؤں کا الگ ہے ہر بندے کا الگ ہے رب العالمین فرمائے میں ایسا علیم ہوں تیرے پوروں کا ڈیزائن مجھے یاد ہے میں نے بنائے جب تجھے دوبارہ بناؤں گا تیرے پوروں کا ڈیزائن وہ ہی بناؤں گا جو میں نے تجویز کر کے فٹ کیا تھا اس راب سے کون بھاگے گا کہاں جائے گا کیا کرے گا پھر رب العالمین فرمایا کہ یہ میرا ایک نظام ہے میرا یہ علم ہے پھر اللہ تعالی نے اپنے علم کی میں وہ اس تعرف کے طور پر باتیں پیش کر رہا ہوں ذرا سادی سی بولی میں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے عالم فاضل بڑا علم اللہ فرماتے ہیں میرا علم کا ذرا مقابلہ کرو دنیا کے ساتھ میرا علم فرماتے ہیں یا علم ما فی البر و البحر توجہ درہ کریں گے یہ ماں موصولہ ہے اللہ وہ جانتا ہے جو سمندروں میں ہے وہ بھی جانتا ہے جو خوشکی میں وہ بھی جانتا ہے پھر اس کی تفصیل اللہ نے قرآن بجید بیان فرمائی ہے کوئی دانہ جو زمین کے اندر ہے کوئی ایک دانہ کوئی ایک پتہ جو درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں خوشک اتنے ہیں ترک اتنے ہیں اور دانوں کی تداد کتنی ہے سبحان اللہ اور ساری قائرات میں سارے قرآن میں یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سیانے بندے اکل والے دانشور بندوں کو جمع کرو ہم چونکہ سارے جاتی لوگ ہیں ہمیں پتہ ہیں کہ سرسوں کا جو ایک اکڑ ہے سرسوں کا سرسوں کا کھیت میں جتنے دانے ہیں بتاؤ ہم میں کو گن سکتا ہے سرسوں کا کھیت کے دانے ساری دنیا مل جائے سارے حافظداری مولوی سب لگ جو گن لیں گے کوئی ایک کھیت نہیں وہ تو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ بنایا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی تداد یاد ہے صرف ایک کھیت کی نہیں پھر دانے کتنے رائی کے دانے مسور کے دانے فلانے دانے فلانی دال فلانے چنے فلانی شہ اللہ فرماتا ہے سب ایک ایک کی تداد میں جانتا ہوں یہ میرا علم ہے میرے علم کو چھوڑ کر تم بندے جا کے لوگوں سے پوچھتے پیسے ازارہ میں حسدہ صاحب لائے جو وہ اندر تیرے دو شادیاں نے سبانے اللہ تیرے دو بیعہ انہیں تو عمر کے نہیں ہوگی ہے انہیں جا سال تو مانگنی ایک بھی نہیں ہوگی کس نے بتایا میں واضح کرنا چاہتا ہوں جب توجہ فرمائیں سب سے پہلا واقعہ دین اسلام کی تاریخ میں مدینہ منورہ میں زہار کا مسئلہ آیا زہار کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کوئی خامت اپنی بیوی سے کہہ دے انت علیہ کا زہر امی آج کے بعد تو میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح میری ماں مخترمتی ہے اس دور میں لوگ طلاق بھی دیتے زہار بھی کر دے توجہ فرمائیں زہار والی بیوی اس معاشرے میں متعلقہ بیوی سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی ہے اس بیوی نے آ کر خولہ بنت سالبہ ان کا نام ہے نبی مکرم کے پاس حاضر ہوئی توجہ کریں آئی نبی پاک کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک ہر درہ حاضر ناظر نہیں حاضر ناظر وہ ایک ہی ہے ہم نے حاضر بھی بنایا ناظر بھی بنایا پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے مخلوقوں کو بنایا وہ نبی پاک کے پاس کیوں آئی کیا بھدر نہیں تھے نبی پاک پیسہ آ کر کہتی ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے میرے ساتھ ظہار کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے مجھے اپنی ماں کے محترم محترم جو ماں ہیں اس کے ساتھ تشبیح دے دیئے جس طرح ماں کی پشت محترم ہے اس نے مجھے ایسے کہہ دیا اور علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں انا تفسیر ابن کسیر کے اندر فرمایا اس بی بی نے آگے نبی پاس ہے کہا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ اے اللہ کی رسول علیہ وسلم اکا لما علی و افنا شباوی اس بندے نے میرا مال بھی کھایا ہے میری جوانی بھی برباد کی ہے اور کتنے بچوں کو میں نے جنب دے چکی ہوں جب میں عمر کی اس حالت میں پہنچی ہوں اس بندے نے مجھے ماں کہہ دیا ماں کے طرح تشبیح دے دی توجہ کریں نبی محترم یہاں فرما ہے بی بی میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں مجھے تو اس مسئلے کہیں نہیں بتا یہ ہے علم کی بات اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابن جوزیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے علم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو اللہ فرمائے وہ علم ہے ایک وہ جو رسول فرمائے علی سے وہ علم ہے تیسرا وہ ہے کہ جب پوچھا جائے تو کہے لا عالم میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے ہاں جی تو اسی کو پڑے ہو پڑے نہیں چاہوں جی سڑے پھرنے چودہ علم پر چودہ طبق پڑے ہو یہ جہالت کی دلی جتنا پتا اتنا بتاؤ جتنا نہیں پتا وہ کہو میں نہیں جانتا یہ شان ہے علم کی امام مالک کے پاس مدینے میں بندے آئے اور شام ملک شاہ مسائل پوچھنے کے لئے ساٹھ مسئلے دکھے ہوئے تھے ایک مسئلہ پوچھا دو پوچھے تیسرا پوچھا بیس کا جواب دیا چالیس مسئلے کہنے لگے مجھے نہیں آتے وہ کہنے لگے حضرت صاحب وقت کے فقی اور امام مسجد نبی کے خطیب مسجد نبی اس دور کے محدث اور فقی آپ کو مسئلے نہیں آتے کہنے لگے اس طرح کرو جا کے مدینہ مربرا کی گلیوں چوکوں بزاروں میں جا کے اعلان کرو کہ مالک بین انس کو فلان فلان مسئلہ نہیں آتا تاکہ لوگ میری جہانت سے محفوظ رہے خود ساختہ دلائل خود ساختہ مسائل خود ساختہ علم خود ساختہ منصف چوتھی چوتھی ساتھ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے جب انہوں نے ملکہ کے نام خط لکھا تھا وہ خط کا مطن بھی قرآن میں لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ خیال کوئی صوفی کوئی کاری میں نبی کا بیٹا ہوں زبور کتاب ہمیں ملی ہوئی ہے یہ طرف نا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین انشان بن جاؤ مسلمان و خیال لبکہ مار دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی مجھے رب العالم نبی مسئلہ بتایا نہیں میں تجھے جواب نہیں دے سکتا وہ کہتی ہے اگر آپ جواب نہیں دے سکتے میں کسے پوچھوں یہ تقرار ہو رہا بی بی پریشان نبی پا خموش جواب نہیں دے رہے اتنے میں رب العالمین نے جبریل اسلام کو بیجا اور سورہ مجادلہ 28 میں پارے کی پہلی سورت مجادلہ اس کا نام ہے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو فی زوجہ و تشتقی اللہ اللہ نے فرمان نادی کر دیا کہ اس خاتون کی بات کو ہم نے عرش پہ سنا ہے کیا سنا ہے سبحان اللہ یہ آپ کے خامت اپنے خامت کی شکیتیں کر رہی ہے اور آپ سے جگڑا کر رہی ہے یہ سارا مقالمہ ہم عرش پہ سن رہے ہیں توجہ کریں حضرت جب یہ آیتیں نادل ہوئی نا عمر فاروق رضی اللہ حالت یہ ہوئی نبی پاک کی مجلس میں اتنا آہستہ بولتے کہ نبی پاک کو دو تین بار کہنا پڑھتا عرفہ سوتہ کا عمر آواز ہوچی کرو مجھے سمجھ نہیں آتی بس لائیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے سامنے آواز سے نکال دیں نبی پاک موجود ہیں نبی پاک کے سامنے عمر فاروق بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سمجھ نیاری تو کہتا کہے اپنی آواز کو اونچا کر تو بجو درہ رکھنے عمر فاروق بولنے عشتہ آباد میں نبی پاک موجود ہو تو ان کی سمجھ نہ آئے عرش کا مالک کہتا ہے تم سارے بولو دل میں بات کرو ساریاں بولیاں بولو سارا جہان مل جائے کوئی عربی والے لگے میں فارسی مولان منزور سب آن دے دیسن اٹس کہلو لیکن اندازے بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اترجے تیرے دل میں بری بال رب العالم یہ ساری سارے انسان سارے چرند سارے پرند ایمان سب کچھ بیاک وقت آپ نے بولیاں بولیں اللہ فرماتا ہے میں ہارے کی سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں سمجھتا ہوں بھی قادر بھی یہ باتیں ماننی ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے کہ میں نے مانا اللہ تیری علوہیت کو مانا اللہ تیری قدرت کو مانا تیرے علیم ہونے کو مانا اللہ تیرے قدیر ہونے کو مانا اللہ اکبر ایک تو باتیں بے شمار باتیں اور بھرا ہوا ہے سارا قرآن شاید آپ کے علم میں ہو پر ہونا چاہیے آپ علماء سے خطاب سنتے ہیں اور میں زمیت ہوں آپ زمیت شہر کے اندر چھوٹی کے خطیب رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے شیر اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت فرمائے حضرات اور فرمائے کہنا میں کیا جا رہا ہوں یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تعرف تعرف کے بارے بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کو عزمت کو حشمت کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا جو جاننے کا علم کا میار ہے سوری بولی ہیں لوگ بول رہے ہیں اللہ فرمائے میں حارے کی جانتا ہوں سمجھتا ہوں قادر ہوں اور میں جواب دیتا ہوں اور میں حارے کی بات کو سنتا ہوں ادرات حضرت سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دبود کے بیٹے ہیں حضرت دبود علیہ السلام کے بیٹے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ کو اللہ تعالیٰ اتنی سریلی آواز دی ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ بھی سازے لگے پہاڑوں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں پرندے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور لوہے کو موم کر دی حضرت سلیمان حضرت دبود علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ پڑھ رہے ہیں اور لوہے کو ہاتھ کے ساتھ موم کی طرح موم کر کے زرے بنا رہے ہیں اس کے سارے اسلام بنا رہے ہیں سارے کا یہ دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تواجہو کریں رب حبل ملک اللہ ینبغی لأحد من باد اے اللہ مجھے ایسی حکومت آتا فرما کہ میرے بعد دنیا میں ایسی کسی کو حکومت نہ ملے اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں دعا قبول ہوگی پھر کیا مسئلہ شروع کیا اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں مطیق کرنی سب سے پہلی جب جو پہلی بنی ائر لائن وہ سلیمان ہی حضرت سلیمان حکم کرتے ہیں ہوا کو ہوا تحت کو اٹھا گدو بہا شہر ایک مہینہ جتنا فاصل بنتے ہیں ہوا اٹھا گدو لے جاتی اللہ نے دیا ان کو یہ اختیار اور وہ اٹھا کے لجاری ہوا ہوا مطیق کر دی توجہ کریں سارے جتنے ہیں جن وہ مطیق کر دیا جن جو ہیں وہ مطیق کر دیا کس طرح کے مطیق یہ قرآن میں جن لکھا امارتیں بنانے والے گھوتے لگانے والے افریت من الجن بڑے بڑے پوتنے اور پریان ہر شئے اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دی توجہ کریں پھر لطف کی بات یہ جو میں کرنا چاہ رہا وہ یہ ہے چونڈیوں سے باتیں جتنا مرضی عالم فاضل چونڈی سے بات کر سکتے توتوں سے باتیں پرندوں سے باتیں مشلیوں سے باتیں ایک مسئلہ نہیں سارے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دیں اللہ نے ایک لہضے بعد میں جو کرنا چاہ رہا تھا یہ ذکر کر کے سلیمان ہم نے آپ کو یہ دیا لیکن یاد رکھ یہ ہماری دین ہے بغیر حساب جو کسی پر حسان کر نا کر ہم نے تیرا حساب بھی نہیں لینا وہ اب کتنا علیم ہے کتنا جانتا ہے میں اس کی مثال دینا چاہتا حضرت موسی علی اسلام نے خطبہ دیا باز کیا بڑا پساندہ ہیں لوگوں کو ظاہر ہر نبی اپنے دور میں بڑا خطیب ہوتا ہے بڑا عالم ہوتا ہے بڑا امین ہوتا ہے بڑا صادق ہوتا اب تو ہماری اپنی طرز یہ صادق ہے یہ نہیں صادق یہ امین یہ ہماری کٹا گری تو کیا بات ہو رہی تھی موسی علی اسلام نے خطبہ دیا تو لوگوں نے کہا بہت کمال آپ نے خطبہ دیا تو سوال یہ کیا کہ آپ سے بڑا کو عالم ہے تو بات بھی سچی تھی نہیں بڑا عالم وہ کہہ بیٹھے کہ نہیں میں بڑا عالم اسمان سے پیغام آگیا کہنے لگے جناب تسی عالم ہے لیکن آپ سے بڑا ایک عالم ہے اسی تک کسی مندے نہیں ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے کسی کو مندہ نہیں مندہ مندہ جہان سارے سبحان اللہ ایک ہمارے استاذ سے مدینہ یونیوریسٹی میں وہ فرمایا کرتے ہم متفق نہ ہونے پر متفق ہیں ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے اتفاق نہیں کرنا موسیٰ علیہ سلام کو اللہ نے فرمایا کہ تیرے سے بڑا عالم ہے اب پوچھنے لگے اللہ وہ کون ہے اب میرا تفسرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی ابھی تم کہہ رہے تو میرے سے بڑا عالم کو نہیں تیروں 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 پتہ نہیں بندہ ہے کر نہ پھر پوچھیں ہے کہاں ہے کون اور ہے کہاں اس کا مطلب ہے کہ نبی وہ ساری باتیں نہیں جانتے جب اللہ نہ بتائے اور ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے جانا تھوڑے سٹائل نہ کریے شاید غلط سمجھے چاہے اب انہوں ترلا مار ہے کہ اللہ وہ بزرگوں کی تیارت کراؤ اب یہ ساری تفصیل قرآن سے علماء سے پوچھو سورہ کحف بڑھا اللہ نے فرمایا موسی صاحب مچھلی لے لو اپنا بندہ کو ساتھی ساتھ لے لو اور روشت کر لو مچھلی وہ کھاتے پیتے جاؤ جب وہ میرے حکم سے سبان اللہ مچھلی زندہ ہو جائے گی سمندر میں جائے گی وہ 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 تک سرگ بنا دے جہاں وہ بزرگ رہتا ہے جس کے پاس میں نے تجھے بھیجا ہے ایک مسئلہ نہیں چوب کر 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 بزرگ اب ٹوکرہ اٹھایا وہ یوشہ بن نون نے اس کا مدہ نبی بلی دو میں ٹوکرہ چوکے جا رہے سبان اللہ اور نبی کو اللہ نے پڑھنے کے لئے بیج دیا یہ دن مولوی کرو جائے یہ سرادے نہ ملے چلو پھر سندھ جو پڑھا کر لے موسی علیہ سلام نہیں کہ سکتے یا اللہ کلیم اللہ تو نے بن ترات کتاب تو نے مجھے دی ہے تو میں تیری ٹھیک کر نہیں چل پڑھو جائے آئے اب حدیث میں آتا ہے تبجو کریں وہ کھاتے صاحب ہوتا ہی رہا کہ دو میں بزر اگر نکل اللہ بھولتا نہیں نبی بھول جاتے اس کی صفت ہے یہ سارے مسئلے ذہن میں رکھیں وہ آگے چلے گئے مار چل 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 پوکر لگی شکریر کہنے لگے آتنا غدا آنا لیونا روٹیٹو کر کھائیے تو شکریر صاحب کہنے لگے استاذ جی ہو تو ٹوکر ہوتی پول گیا تو کہنے لگے اللہ دے ولیہ کیسا کی لین جانا اللہ نے تو فرمایا تھا جہاں وہ مچھلی گھوم ہوگی ادھر ہی آپ نے جانا ہے اسی آگے کی لین ہے وہ پھر گسے ہو کہنے لگے تو میرے یاد کیوں نہیں کروایا وہ پتہ کیا کہتے ہیں ایک نبی دوسرا ولی ایک نبی وہ ایک ولی ہو تو شیطان وہاں بھی اپنا کام دکھاتا ہے جہاں سارے لگاری مزاری نیازی ہوں سارے لینوں لٹھے سارے مار مار کے لڈیاں کر کر کے رکس اور بد زبانی کر کر بکواس کر کر ہم دین کا نام بیجتے ہیں دین کے بھی حوالے اس دین کے سعودے کر آئے واپس آگے سرنگ بنی جب وہاں پہنچے توجہو کریں آگے حضرت خضر صاحب وہاں لیٹے ہوئے مجمع بہرین میں ذکر قرآن مجید جا کے سلام کیا السلام علیکم وہ کہنے لگے اید السلام اسلام کرنے والا کون ادھر تو ہمارا یہ ارواز ہی نہیں لو ہماری بولی اسلام علیکم کہنے من انتا لو اگلی سن لگا جن کے پاس کلیم اللہ کو پڑھ نکلے بیج وہ کہنے تو کون ہے انہوں ہی نہیں پتا ہے ہمارے علم کی بات یہ وہ کہتے من انتا کون ہو وہ لگے موسی انہیں پوچھا موسی بنی اسرائیل اور بنو اسرائیل موسی ہو کہنے لگے ہاں تو کدھر آئے ہو اجیس سبب داخلہ لین انہ کہہ دیتا انہ کلن تست تی مائی سبر ہمارا سلیبس تمہیں نہیں پڑھ سکتے اے لوڈیاں باندے پھرو موسی صحب کتاب صحب شریعت ترات کتاب اللہ نے دی ہے انہوں نے کہہ دیا جو ہمارا سلیبس ہے تمہیں داخلہ نہیں مل سکتے وہ پریشان ہے اللہ نے کل پڑھو اے بزرگ میں پڑھائی نہیں ترلا مار کہنے لگے تھوڑا سال کوئی شرط نرم کرو چلو کوئی دو شرط لگائی شرط لگائی شرط یہ لگائی سوال نہیں کرنے اے اکھڑے شگر دن جدو سبق نہ پڑھ نام تو اسطان غیر متعلقہ سوال کر اے چلو سلام کل پڑھا کیا ہوجی 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 آپ کرتے رہنجا کو تمہ جو فرمائیں کیا بات ہو رہی تھی ٹھیک مشروط ہے کراس پیشن نہیں کروں گا چلو 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 چلے میں وہاں سے نکلے یہ ساری کہانی نہیں سنا رہا قرآن شیر قحف کے اندر حدیث شریف بیان ہے بقیدہ سعی بخاری میں قرآن مجید یوشہ بن نون موسیٰ اور حضرت خزر کشتی میں سوار ہو کشتی کرایا نہیں لیا انہوں نے تو جب کشتی میں بیٹھے بعد یہاں تک میں آگے بڑی تفصیل ہے ایک چڑیا آئی کنارے پہ بیٹھی اس نے سمندر سے دو چین چونچے بان کے پانی لیا اور اڑ گئی خزر اللہ نے یہاں تفسرہ کیا وہ تفسرہ سعی بخاری میں فرماتے موسیٰ سنو میرا علم اور تیرہ وہ ساری کائنات کا علم جمع کریں تو اللہ کے علم کے مقابلے بھی اتنا بھی نہیں بنتا جتنی چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی لیا ایک عصہ خوشکی ہے تین ایسے پانی اور جو سمندر ہے ساڑھے بارہ ہزار فٹ گہ رہے یہ محققین گروپورٹ ہے بیویسے نہیں یہ ساڑھے بارہ ہزار فٹ گہ اور زمین کے مقابلے تین ایسے اس پانی کا تنا صرف دو کتروں کے ساتھ کرو تو کیا بنتا ہے وہ اللہ کا علم اور یہ ساری کائنات کا علم دو کترے جو ساری کائنات اس میں مولوی بڑا پارا کترے انہوں چھیڑ نہ بیاد کیسے یوں نہ چھیڑ مجھے سر آم آ کر پھر اگر آہ نکل گئی تو مجبور ہوں بدنام زمانہ بنا دیا علماء کو علم کو داڑی والوں کو مذہب کو بیڑا گھر کر کر رہ حضرات اتنا حوالہ میں نے دینا تھا اس اللہ کو ماننا ہے جس رب کا اتنا بڑا علم اس کو علیم ماننا ہے اس نے اصل بتایا یہ ہے کہ جو اتنا بڑا علیم ہے اس سے تم اپنی کو خطات چھپا سکتے ہو کوئی غلطی کو حرکت تمہاری چھپ سکتی ہے میں کئی دفعہ کہتا ہوں اب بھی میں سنانا چاہتا ہوں حضرت لقمان نے علیہ اسلام اپنے بیٹے کو بھٹا گئے لقمان کے نام پر صورت ہے اور ان کی وسیعت جو قرآن پر جید لکھی ہوئے ہیں ایک بار پیار سے کہہ لیں کہ پتر بات سنو گناہ نہیں کرنا سمجھ لگ دی اگر تیرا جی چاہے گناہ کرنے کو تو اتنا گناہ کرنا جتنی تو نار جہنم کو برداشت کر سکتا دوسرا یہ ہے کہ جرم وہاں کرنا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو تیسری بات فرمائی کہ اللہ کی سر زمین پر گناہ نہ کرنا کسی اور جگہ جہا پہ کرتا تو اللہ کی بنائی سر زمین سے علامہ کو ہے اللہ کی علم سے بچے گا کس طرح نہیں بچے گا حضرات اکرامی اللہ رب رب رزت نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے بعد میں نے شروع کی تھی ایمانیات کی بہت لمبی قانی ایمانیات اللہ کو ماننا اس کی صفتوں کو ماننا اس کے ناموں کو ماننا اس کے کاموں کو ماننا اللہ تعالی نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں اللہ قرآن فرماتے میرے ہاتھ میں ہر طرح کی بات شہد ہے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک درد درد دے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے برکار حضرات توجہ فرمائے حضرت مریم کے نام ملے تیرے نام پہ خدمت کے لئے ہم وقف کریں اللہ نے بیٹی دے دی تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو مریم کی ماں کہتی رب میں نے تو مونس کو جنا ہے مونس جو ہے مذکر کی طرح نہیں ہو دی اس کا دوسرا سٹائل مفاصل لکھا ہے کہ بی بی تجھے دی تو بیٹی ہے لیکن کتنے دنیا کے بیٹے بھی جمع کالے ہیں تیرے بیٹی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے قرآن نے فرمایا جب وہ علیت کی میں ہوئیں غسل کرنے کے لئے تو وہاں ایک بہت معزز شخصیت روح الامین فرشتہ چھے سو پروں والا سید البلائی اللہ نے انسانی وجود دے کر اس کے پاس بیٹا قرآن نے بیان فرمایا اس نے آگے کہا بی بی میں تجھے خبر دینے کیلئے آیا ہوں کہ تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے انہیں فوراں کہا پہلی بات تو یہ جب سامنے آیا اگر تو متقی نظر آتا ہے بڑا صوفی اچھا نظر آتا ہے تیرا کام کے ادھر آنے کا کون ہے تو من انتہ وہ پریشان ہوگئے اللہ نے بی بی کو تو پتہ ہی نہیں کہنے لگے بی بی اصل معاملہ یہ ہے کہ میرا وجود انسانی ہے لیکن میں انسان نہیں مجھے اللہ نے بھیج ہے تجھے اولاد دینے کی خوش قبری دینے لیا فورو نے کہا کیسے ممکن ہے میرے میں نے کوئی بیان کیا شادی نہیں کی کیسے ممکن ہے بات تیری ٹھیک ہے میرے رب نے کہا میرے لئے کام کرنا آسان اصل میں ایک اللہ تعالی نے یہ بھی اپنی قوت کا مزارہ کر دکھانا تھا حضرت آدم کو اللہ نے اپنے حال سے ڈیزین کیا آدم سے ہوا کو نکالا جوڑا بنایا ایک شکر رہتی تھی کہ ماں موجود ہو باب نہ ہو اللہ یہ بھی میں نے کر دکھانا دکھانا اب وہ پریشان ہو گئی اب جب وہ ماں بننے کا وقت آیا قرآن نے بیان فرما تھا کہ جب عورت کو وضع عمل ہوتا ہے نہ وہ یہی گبرانا نہیں ہے میں نے چشمہ جاری کر دیا پانی پی جس سوکھ وے تنے کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے پانی پی نا اے مریم سوکھ وے تنے کو حرکت دینا تیرا کم ہے ہرا کر میرا کم اس قضاء خجور لگا کے پکا کے میں فرمان جاری کروں گا وہ تنہ تیرے سامنے ڈش پیش کرے تسا کے روتا بن جانی جا تنہ جو کے تیرے سامنے پیش کرے گا پانی پیو خجور کھاؤ پریشان ہونے کی ضرورتیں اگلے بندوں بس میں ہی کروں سبحان اللہ اب جناب بچے کو اٹھایا دو دن کا بچہ ہے اب جب قوم کی طرف اٹھا کے چلیں تو اللہ نے فرمایا بولو نہ نہیں کسی سے یہ کام میرا ہے تو مداخلت کرنی لوگوں سے کہنا سمت لرحمن میں رحمان کے روزہ رکھا ہوا ہے وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَ میں نے نالائق قسم کا کام تو نہیں کی کہاں سے لائی انہیں اشارت فَأَشَارَتْ الْيَوْمَ کہنا کسی سے پوچھو کہاں مجھے بھی نہیں پتا وہ کہتے ہیں ورگلاتی ہمیں شیخ اور بچے کیسے بول سکتے ہیں کس سے بات کریں رب العالم فرمایا بس مریح ہم تو چوب کر جائیں میں فرمان جاری کر دیا اور دو دن کے بجونگڑے بول انہوں نے جو بولا اللہ نے بھو بھی قرآن رکھا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اس ایک جملے نے پورے یورپ کی برطانیہ کی امریکہ کی اور جتنی کنٹریہ عیسائیہ کو ان کی مت مار کے رکھ دی ان کے تمام عقیتوں کو رد کر دیا کوئی ابن اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کا حلول اس کے اندر کہتا ہے کوئی تسلیس کا عقیتہ کہتا تمام کو رد کر دیا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ النَّبِيَ اللہ تعالیٰ نے دو ترین کے بچے کو بلا کے کلام کر کر فرمائے چپ کر جاؤ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے میں اگلے دن بھی درست میں کہا تھا کوئی بند آکھے کہتا ہے میری بیٹی کا نام بھی مریم ہے میری بیٹی بڑی اچھی ہے میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا سارے صوفی مل کے دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے ہو جائے گا سبحان اللہ ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا وہ قانون نہیں اللہ نے بنایا یہاں تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنا علم اور اپنے کام کا تذکرہ کیا ہے ہم کیاس کرتے پھرتے ہیں دعا نہیں اللہ سنتا سنتا بھی ہے تچا جیدی دعا کرو نی کیسے دعا کرو اللہ میں بیٹا دے پوچھا بیٹا کرایا تیرے کھو دعا کرانی شادی نہ کرے بیٹے کی درخواست کرے مریم نے دعا کی تھی بیٹی نے بیٹے گناہ کی تھی بیٹے کی درخواست دی تھی یہ ہے اللہ کی مشید اللہ فرماتے میری مردی ہے میں ایسے کر سکتا ہوں آج بھی دنیا میں چار چر بیٹے پیدا ہو رہے ہیں اور سارے پل کے جوان ہو رہے ہیں ہم نے منصوبہ بندی ضبط بلادت کے نعرے مارے ہم نے چوکوں بزاروں میں وہ سبت نشان اور وقف بابا ضروری کے نعرے مارے اللہ فرماتے نعرے مارتے مر جاؤ گے لیکن میرے قانون کندر تبدیل یہ نہیں کر سکتا یہ میرا پروگرام ہے میں کسی کو دوں ہمارے ملے میں دو حقیقی بھائی ہیں ان کی بیویاں دونوں بہنے ایک گر نو تین دوسرے گر نو پتر دوار ساتھ ان کی دونوں بیویاں بہنے ہیں اور بھائی دونوں سکے بھائی ہیں اللہ نے سمائے یہ میرے کام پہچان اور میری علوہ ایمان لاؤ بیدی ملک تکل شیع اللہ ہر شیع پھر یہ زمین و سمان اللہ فرماتے یہ جو ہے سب 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 مٹھی میں پکڑ اس رب کے مقابلے میں زندوں کو مردوں کو شاہ جی کو کھوتا کھوڑا کھوتے شاہ کھوڑے میں شاہ جی لوگ پھرتے میں شاہ جی بہت افسوس ہے تسی بھی شاہ جی کھوتا بھی شاہ ساڑھے سے بڑا مشکل بنے کیا سی کیے کریے پھر کھوتا بھی شاہ تشاری بھی شاہ میں اصل معاملہ اس میں کیا ہے یہ سادات کی توہین کرنے کے لئے کسی نے نعرہ مارا ہم نے اس کو فالو کر لی کھوتا بھی شاہ کھوڑا بھی شاہ کھکر بھی شاہ ٹالی بھی شاہ موندری بھی شاہ اکل نہیں ہی ہم کیا کر رہے ہیں کبھی سوچا نہیں کیا کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں حضرات اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ایمان یاد پھر رسولوں کی بات پھر نبی پاک کی بات نبی پاک خاتم النبیین پیغمبر ختم نبوت کا عقید بیان کرتے ہیں لوگ اور اس مطلب یہ ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے قیامت کوئی نبی اور رسول نہیں آئے اور یہ ذین شین کر نے ایک آدم نے اسلام سے لے کر نبی مکرم تک سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہے نبی پاک رسول مانتا ہے لیکن اگر خاتم نبی نہیں مانتا تو اس کا ایمان فارگ ہے رسولوں کو مان اب فرشتوں کی ایک دو باتیں سن لیں رسولوں کی بات ان کی بات سن لیں فرشتوں نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اسمان پہ گیا میراج پہ جبریل میرے ساتھ تھے تو میں نے ساتھ اسمان پہ دیکھا ایک بہت بڑی عبارت ہے اور بری پری ہے وہ اس کے اندر لوگ ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل صلی اللہ فرمائے اس کو بیت المعمور کہتے مکہ مکرمہ خان کعب کے اوپر ساتھ اسمان پر جو گھر ہے وہ فرشتوں کی عبادت کے لئے ہے فرشتے روٹی ٹوکر نہیں کھاتے اور فرشتے الگ مخلوق ہیں اس میں مذکر محنس کا تصور نہیں بہت فرشتہ ایک فرشتی ہوئے اس طرح نہیں ہے وہ ستر ہزار فرشتہ ستر ہزار فرشتہ بیق وقت اس گھر میں داخل لوگ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کتنے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا جنب جن کی باری آگئی ہے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے اس پر بھی امان لگ حضرت صاحب چار چار فرشتے دو کرام ان کہتے حفاظت الملائی کا حفاظت کرنے والے اٹھارہ اٹھارہ فرشتے ایک بندے کے ساتھ الگ جو بارش ہوتی اسمان سے کبھی گوھر کی ہیں کس طرح بارش ہوتی یہ بھی ہو سکتا تھا دو چرے پائے بلا جانے ایک پائے بھی اتھل آج دو سار گھر اللہ نے ایک نظام بنایا میں نے نظام بنایا اپنی مخلوق کو سجانے کے لئے مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کے لئے واصف علی عباد شاعر نے کہا ہے آنڈیاں طفان تو آتی رہتی ہیں لیکن چڑیوں کے بچے بھی پلتے رہتے ہیں چڑیوں کے بچے پلتے رہتے ہیں آنڈیاں طفان آتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھو اسی کا قول ہے قرآن مجید اتنی مکمل کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک لفظ اللہ کا اضافہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور لفظ شیطان اور ابلیس کا نکال بھی جات نہیں یہ دین اتنا مکمل ہے تو فرشتوں پر ایمان رسول پر ایمان کتاب پر ایمان یہ ایمان یاد ایک بات میں مکتسر کر پیش کی ہے ایک عقیدہ بڑھا اچھا ہے وہ نواز نہیں پڑھتا پڑھتا تو اپنی مذہر سے پڑھتا وہ کس طرح کرتا ہے ایک بندے جن نماز شروع کر دی ایک ایک ایس ایک ایک ایس پڑھ نماز اس طرح پڑھنی جس طرح میں نے آپ کو دکھا جیسا مجھے پڑھتے ہو نماز کا مسئلہ روزے کا مسئلہ زکاة کا مسئلہ حج کا مسئلہ کوئی بندے ہج کرنے جانے حضرت صاحب ہمارے ملک صوبہ مکران بلوچستان صوبہ اس میں بقیدہ کعبہ بنا میں لوگ تو باب کرتے افریقہ کے اندر بھی موجود ہے ایران کے اندر بھی موجود ہے راب کے مقابلے میں ہم نے بندوں کو بنایا اللہ کے گھر کے مقابلے گھر بنائے نبی کے مقابلے ہم نے مرزے کو لائے امدازہ فرمائے آپ اتنا بڑا ظلم جو کرتا بندہ تو اس کے ایمانیات کا ہم کیا اس پر تفسرہ کریں کیا حالات ہوں گے اس ملک کے اور ان وزراء کے اور اس حالات کے ان حکومت وں براست ہی کوئی نہیں دیتے بین گروں میں جوان ہو کے ان کے سر سفید ہو گئے گزر میں کلڑوں اربوں پتی بندے اربوں کھربوں پتی بندے انہوں نے اپنی بینوں کی شادیاں نہیں کی آپ بھی مر گئے اور سفید بال ہو گئے ان کے سر شادیاں کیوں نہیں براست کا دا میں نے گزرش کی یہ سادے لفظوں میں چار پرچے ہیں ایمانیات عبادات یہ حقوق اللہ ہیں معاملات اخلاق بولنا کس طرح نہ ماں کے ساتھ بولنے کی تمید ہے نہ بیٹی کے ساتھ بولنے کی تمید ہے نہ معاملات کرنے کی دنیا میں تمید وہ کرے گا حضرت صاحب میں لگا اور لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مولانا پوت پہ کہنے لگا باز سے میری چھپ کر ایک گلان کے میں جبرائیل بھی کہو پھر بھی میں نہیں مولی صاحب ادھر ایک اور مولی صاحب کی بات ہے ان کو جب صلاح صفائی کرانے کی بات ہی کہنے چھٹ پر بی رسول کران دے ایک گلان کے میں نبی پاک بھی کہنے پھر بھی مولی صاحب وہ اللہ جبرائیل کی نہیں مانتا یہ رسول کی نہیں مانتا ہے مولی صاحب گجران والا میں ایک بندہ اتنی دی داڑی بے شمار داڑی کنگی بھی کر جمعہ والے دن صویر اس نے معامل چھتران گھوٹی آتا جمعہ بڑھا اتنے بات سونت ہوتے یہ معاملات ہیں اخلاق میرے عزیز اگر اخلاق یاد میں بربادی ہے اور اس کے لئے چار باتیں ضروری ہیں ایمانیات کی ساری تفصیل عبادات کی ساری تفصیل معاملات اخلاق یاد کی ساری تفصیل اس کے اندر ہم نے پاس ہونا ہے بولنا کس طرح اخلاق یاد کیا ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے کھڑے ہیں نبی جمکہ فتح ہوتا وہ تو کون لوگ گھڑے ہیں تو نبی اسلام کی توہین کرنے والے کانٹے پچھانے والے گلے میں کپڑے ڈالنے والے اور آپ نے گنگن کے نام لیے تھے فلان فلان بندہ جہاں مل جائے ان کو قتل کر دو حرم کے اندر ہو کعبت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ ہو پھر اللہ نے بہتر کرنی تھی جب طفان آیا بھمبر میں پھنسی کشتی تو جن نے چودری سنت سارے وہ پکار یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے چودری صاحب جہلے لے اے لات مناد حبل مناد حبل میزاد یہ تو اڈیوہ سکال کر اللہ محمد شرف صاحب نہیں جنرل صاحب اللہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے میں تو مکہ گیا میں خان کعبی کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھا سنو رسالت امام نے فرمایا تھا خان کعبی کی چھت پہ میں بھی نماز پڑھوں تو اللہ قبول نہیں کرے تو میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا ایک بر خان کعبی کی بوت دب ہوتی تھا وہ کہن لگ گئے میرا پائی تھے اللہ چھڑ دے جب بچ نہیں نا اللہ اللہ کچھ نہیں کرنے ہو ایک اکرمان صاحب کہن لگ اللہ اکبر بچا لے تو میں تیری پارٹی دور رکھ اللہ نے بچا لیا وہاں آئے ان کی بی بی کو پتہ چلا تو انہوں نے بی بی نے آگے کہا کہ اکرمان تسلی نہیں اس کو ہو رہی کوئی نشانی دو پیغمبر اسلام نے اپنی چادر بعض میں چادر کا ذکر بعض میں پگڑی کا ذکر ہے کہ یہ نشانی دی سارے لوگوں کو پتہ کہ نبی پاک کی چادر یہ نبی پاک کی پگڑی ہے اکرمان کی بی بی کو بطور نشانی دے دی امان امان یہ امان ہے کہ جو جا کے اسے کہہ دو کہ تینوں کچھ نہیں کہنے لگے جب آئے تو نبی پا نے استقبال بھی کیا اور آگے آگے ہو آپ نے استقبال کیا اس کو بھی معافی ملگی چودری کھڑے ہیں تو آپ نے پوچھا جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا وہ کہ پتہ تو ہے لیکن آپ بڑے رحیم ہیں بڑے بڑے دنیا کے اندر دھو فرمانے لگے آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک سردار ابو سفیان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو معافی اس کو بھی معافی ہے تو سردار ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی بائی پاس کر دیا حضرات اخلاق یاد معاملات ایمان ایمانیات اور عبادت یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں اس میں سارا دین ہے اس کی ساری جزیاد ہیں جس جز جزب کو ہم چھیڑیں گے اس میں سیرت بھی آئے گی تفسیر بھی آئے گی وراست بھی آئے گی آئیل زندگی بھی آئے گی معاشرت بھی آئے گی معاملات بھی آئیں گے ماں باپ کے عداب بھی آئیں گے چھوٹوں بچوں کی شفقت بھی آئے گی حقوق و فرائض بھی آئیں گے میری اللہ سے دعای اللہ مجھے آپ سب کو توفیق بخشے فهم دقیق اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے اور کتاب اللہ سنتے رسول کو سمجھ کریں ہم اپنی زندگی خوصورت بنائیں اللہ ہمیں اسلام کے زندگی ایمان کی مبار ہوتے ہیں تندر اسلام بھی بمار نہ ہوں یہ سارے بند جو بمار دعا کرتے ہیں یہ بمار ہو جو پھر کرانے دیو اور نبی نے طریقہ بتایا یار ہسیانہ کرو میں گل سمجھانے کوش کرنا میت پڑیئے نے سامنے تو نبی پانہ کیا فرمائے اللہ مغفی لہی نا اللہ یہ مسجد نشانی ہے میرے پیارے دوست اکاری عبد الرشید صاحب کی اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے اور اسی طرح یہ جو ہمارے خطیب ہیں کدھر گئے ہیں سجاد صاحب لدر صاحب پڑا نگل گئے ان کے والد صاحب ہمارے بڑے دوست تھے اللہ ان کو بھی جنت فردوس صاحب فرمائے اللہ عزل کے آج جتنے بزرگ ہیں دوست ہیں سب کے لئے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحاب اجمائین ومن طبعہم بے احسان الہ یوم الدین اللہ مشو مرضانا ومرض المسلمین اللہ مشبنا بشفائی وداب دواق اللہ من تولینا فی الدنیا والآخر توفنا مسلمین والحکنا بالصالحین اللہ مغفر لهم ورحم وآفهم وعفو انهم وآکر من وزول و بس مدخل اللہ معزل اسلام والمسلمین اللہ معزل نا ولا تزل نا اللہ مزد نا ولا تنقص نا اللہ مآسرنا ولا توسر علینا اللہ انا نسأل الهدى والتقا والأفاف والغناء اللہ من احییتہ منا فآحیه علی اسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان سبحان ربک رب لیزت عم یصفون وسلام علی المسلمین والحمد للہ رب العالم